سلام علیکم دوستو سہری میں کام آنے والی مفید ٹپس نمبر ایک سہری میں چائے یا کافی کا استعمال مت کریں کیونکہ چائے یا کافی پینے کے بعد آپ کو دن بھر پیاس کی شدت کا احساس ہوگا نمبر دو زیادہ کائربوہائیڈریرس والی گزائیں جیسے روٹی چاول کا استعمال کریں کیونکہ یہ گزائیں آرام آرام سے حضم ہوتی ہیں اور آپ کو دیر تک انرجی فراہم کرتی ہیں نمبر تین دہی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ دہی کے استعمال سے دین بر پیاس نہیں لگتی لیکن میٹھی یا نمکین لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدحضمی کا پائس بنتی ہیں نمبر چار سہری میں وقت کم رہ جائے تو جلدی سے دودھ میں خجور ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ دہی اور خجور کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں نمبر پانچ ماہرین کے مطابق جو لوگ سہری نہیں کرتے ان میں شدید تھکن کمزوری اور سردل کے خطشات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سہری ضرور کرنی چاہیے نمبر چھے سہری میں یہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں جیسے اچار کولڈ رنگز ڈبے والا جوس کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے دین بر پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نمبر ساتھ کمزوری دور کرنے کے لیے سہری میں چند عدد خجور لازمی کھائیں رمضان کے دوران خجور کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سائنس میں بھی اور طب میں بھی خجور کو رمضان کے دوران اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں مینگنیشیم گلکوز اور کاپر برپور مقدار میں مجود ہوتے ہیں اس لیے توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر آٹھ سہری میں تیز میچوں والے چٹپٹے کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ میدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے نمبر نو سہری میں علائچی کا استعمال لازمی کریں کیونکہ دہی میں علائچی ڈال کر کھانے سے دن بر آپ کو تروتازگی محسوس ہوگی نمبر دس سہری کھا کر فوراں مت سوئیں اس سے بدحضمی تضابیت اور پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں نمبر گیارہ روزے میں جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی سہری کرتے وقت پانی سے بھرپور گزا جیسے ٹاماٹر اور کھیرے کا سلاد اور رسیلے پھل جیسے کینو تربوس وغیرہ شامل کریں ایسا کرنے سے آپ دن بر ہائیڈریٹ رہیں گے اور آپ کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی نمبر بارہ ہمیشہ سہری ازان ہونے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے ختم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں نمبر تیرہ رمضان کے دنوں میں مکھیاں بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں لیکن ایسے وقت میں پونچا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پونچا لگا دیا جائے تو مکھیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آتے اور کھانے میں جرہ سیم نہیں پھیلتے نمبر فورٹین رمضان میں روزہ رکھ کر اکثر خواتین سے کھانا پکاتے وقت سالن میں گلتی سے زیادہ نمک ڈل جاتا ہے اور وہ چک بھی نہیں پاتی تو اگر سالن میں زیادہ نمک ڈل گیا ہو تو صرف ایک آلو چھیل کر سالن میں ڈال دیں تمام اضافی نمک آلو میں سے جذب ہو جائے گا یا آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر سالن میں ڈال دیں تو آٹے میں نمک جذب ہو جائے گا اور سالن میں نمک کم ہو جائے گا نمبر ففٹین رمضان میں مسواق ضرور کریں دانتوں کی تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر سہری میں لازمی مسواق کریں نمبر سکسٹین سہری میں ہمیشہ چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کریں سفید آٹا یا فائن آٹے کی روٹی کا استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہیں نمبر سیمٹین موسم کی تبدیلی ہماری جسم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے گرمیوں کے روزے بھی جتنا ہو سکے مشکل والے کام کم کریں کیونکہ جتنا زیادہ پسینہ آئے گا اتنا ہی جسم میں پانی کی کمی ہوگی اور آپ کو پانی پینے کی طلب بڑھ جائے گی نمبر ایٹین خوشبودار چاول چاولوں کو بالتے وقت اس میں ایک چمچ لیمو کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں نمبر نائنٹین سہری کرنے سے پہلے اخروٹ کھائیں رمضان میں سہری کرنے سے پہلے اخروٹ کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں گوڈ فیٹ موجود ہوتا ہے جو جسم کو انرجی دیتا ہے اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں جس سے جلدی بھوک نہیں لگتی اور یہ دماغ کو روزے کے دوران ایکٹیو رکھنے میں مدد دیتا ہے جن کو شگر ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹونٹی ایک گلاس پانی میں دو چمچ سرکہ ملا کر سبزی پر شڑگنے سے سبزی دیر تک ترو تازہ رہتی ہے اور جرہ سیم بھی مر جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ نیو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سپرائی کو نہ نہ بھولا کریں نا خیار کیکنے ایک سور ملاکاتو کی اللہ حافظ